مرشد کا تخت ہی بیٹھا گئے ان کی یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے چار یار سوالک ولیوں کے ساتھ یہ تخت یہاں پہ چکر کارنے پڑھتے ہیں ساتھ یہ بھائی تخت مرشد کلندر کا یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ اور نیچے تندور ہے جہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی تھی اور سوالک ولیوں کے کھلا ہے اور نیچے چلہ ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور چالیس سالہ چلہ کٹا ہے اور مولا علیہ السلام ساتھ چکر لانے پانے جیڑی دل دی مراد ہوں نہیں ہے یہ ساتھ چکر کٹا کے ہی تھے بے کے دعا مانگے بیڑے ہی پار یہ سرکار دا تخت پانٹن پاک دی جگہ ہے یہ تھے بے کے دعا مانگنے جنہوں بھی مراد نہیں ہے سرکار دا جولہ پہ اکتے مراد پاندے جانے ہیں یہ تخت تندور ہے جی تھے سرکار نے ایک روٹی لائی اور سوالک ولیوں نے دعوت دیتی سی اور تلے ساپے جنہوں سپنوں سرکار نے پتھر بنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک تشمہ بہتا جاتا حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا زمزم پیتے ہوئے جو مانگوں گے عرش والا تمہیں عطا کر دے گا لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں زمزم کے تبرک لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکہ سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو یہ زمزم وہ عطیم پانی ہے ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی کئی مہینے گزر جاتے محمد کے گھر میں چولا نہ چلتا سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا کہا دو کالی چیزوں پہ کھجوریں کھا لیتے اور زمزم پی لیتے جو زمزم غذا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے لال شہباز کلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا ہے وہاں پہ ایک ایک کونہ خداوہ ہے جس میں دو ظالم اترے ہوئے اور وہ گندہ پانی کالہ پانی اس کو بھر بھر کے بوتلیں بھر بھر کے دے رہے ہیں دس دس بیس بیس روپے کی سبیل بھی خبوبصور کر رہے ہیں اور وہ اتنا گندہ پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا احسان اور کرم ہے دیکھنے والا اس کو دیکھنے والا اس کو دیکھنے والا اس کے لئے ہیں دیکھنے والا اس کو دیکھنے والا اس کو دیکھنے والا اس کے لئے ہیں جاڑی موسیقا 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 اگر شیمن شریف کی غار میں سے مکہ کا راستہ نکلتا ہے درمیان میں کتنے پہاڑ ریگستان دریا سمندر وہ ایسی ٹوبی لگاتا تھا وہاں نکلتا تھا تو کہا یہ جو کنواں ہے نا یہ گندہ پانی جو تمہیں نظر آرہا ہے مارفت دیا گلہ نہیں اتو اتو گندہ ہے وچو بڑے چنگا ہے اتو اتو گندہ ہے یہ زمزم سے ملاوا ہے اس کا لنک اور لوگ پیسے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں اور ایک اور طالب ہے گندے پانی کا کالا سیاہ اس کا رنگ اس میں اترتا ہے لال شہباز کلندر کے دربار کا ہاں جی غریب ہاں جی سعودیہ امیر لوگ جاندے نے سوڈہ ایتری گزارہ چل جاندہ سانو اکھے ہوندی لوڑ نہیں وہ ہاں جی اتر کے اس گندے پانی سے اپنے اوپر ڈالتا ہے اور کالا سیاہ گندہ جو ہڑ کا بدبودار پانی جو ہڑ کا بدبودار پانی جو ہڑ کا بدبودار پانی موسیقا موسیقی 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 موسیقی